انشاءاللہ جائیں گے سین سائیڈ ادھر کچھ کنک کریں گے یار یہ کیا بات ہو گئی چڑھا نہیں ہے ہاتھ سے کٹ رہے ہیں اللہ ہم آپ کرے بس کرو یہ گیس بن کرو میرا بائی کر سکتا ہے تم نہیں کر سکتا ہے بس کرو یہ گیس زمان آسان نماغور ایوروان دس اس می پٹان بائی ویلکم بیک ٹو آن ادھر ویڈو تو یار بیک ہو گا ہے ایک این ادھر لاغ میں تو سواگت ہے آپ لوگ کو اس ولاگ کے اندر تو یار سین کچھ اس طرح ہے کہ آج ہے عید کا پانچوہ دن اور میرا ایک دوست جوہنا وہ ابھی پری ہو چکا ہے آپ لوگ یہ سوچیں گے کس چیز سے پری ہو چکا ہے تو میں بتا دوں کہ میرا ایک دوست جوہنا وہ کیر بیچتا ہے اور یہ عید کے تیسری دن چوتے دن تک وہ کیر بیچتا ہے اور آج جوہنا وہ پری ہو چکا ہے میں نے کال کر دیا ہے ابھی آج جائیں گا انشاءاللہ جائیں گے سین سائیڈ ادھر کچھ کنک کریں گے آج کا علاق کاتی مزے کا ہونے والا ہے کاتی تیار ہوگا انشاءاللہ آج کا علاق تو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا کچھ کلپس تو ہاں لیٹس گو تو سین تو یار میرا دوست آ چکے تھے اور یہ راست بہت زیادہ خراب ہے تو میں اتر گیا اور تقریبا ہم نے سامان بھی لے لیا ہے اور موسم بلکل بارش کا ہو چکا ہے بارش بہت زیادہ بلکل آنے والا ہے اللہ کرے کہ ہم پر کی پروگرام جوہنا وڑ نہ جائیں ماشاءاللہ یار پون چکے ہیں سین ایک بار بیو چیک کروں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور یہ ہے میرا دوست ہم نے تقریبا سامان لے چکے ہیں ادھر کچھ موٹر سائیکل پر ہیں یہ کیا سین ہو گیا کل جوہنا وہ سلابہ گیا تھا اور سب جگہ جوہنا لے چکے ہیں پانی تو ہر جگہ خراب ہے کوکنگ کی جگہ بلکل نہیں ہے یا جوہنا چرک دولو یا یہ پانی جوہنا یہ جوہنا یہ پاک ہے اور وہ جوہنا وہ گندی ہے وہ سین کے پانی ہے اور یہ جوہنا یہ چینہ ہے یار یہ کیا بات ہو گئی چڑھا نا یہ ہاتھ سے کٹ رہے ہیں اللہ ہم آپ کرے جب بیج جاتی ہے یار ایک بار بیو چک کرو اور تم یہ کیا کر رہا تم کوکنگ کر سکتے ہو یار بس کرو کوکنگ تم کر سکتے ہو یار جو بھی بولا ٹھیک بولا معقولی تمہارے باپ کنا کر نہیں ہوں یار بس کرو یہ گیس بن کرو میرا بائی کر سکتا ہے تم نہیں کر سکتا ہے بس کرو یہ گیس سکتا ہے پانچ سو گھنٹے بعد دسترخان لگ چکا ہے تو اب جوہنا لنچ کریں گے یہاں اور پھر توڑا انجوائی کریں گے پھر گھر جائیں گے تو ہاں ہمارے پاس یہ پروٹ اور سلاد اور ہی چھر کا کڑائی ہے بس تو یار کڑائی کو جوہنا ٹیسٹ کرنا بنتا ہے کیونکہ میں نے اس سے لڑائی بھی کی کہ کس طرح بنائی تو ہاں 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 مزدار ہم نے لنچ کر دیا تھا اور ہمارے بلجر یہاں مچھلیاں پکڑ رہے ہیں ہم ویدر کو انجوائی کر رہے ہیں بہت پیارا ویدر ہیں ہاں ہم نے لنچ کر دیا تھا اب نماز کا ٹائم ہے نماز کے لئے جانا ہے نماز دا کروں گا اور یہی ہے میرا اولاگ دو بجے ہو چکے مسجد میں کوئی بھی نہیں ہے ایک بندہ بیٹا ہوئی وہ اپنا تلاوت کر رہا ہے اللہ اللہ معاف کریں بارش بہت زیادہ تیز ہو چکا ہے تو چائی کا ٹائم ہو چکا ہے چائی پہیں گے تو ہاں یہاں 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 گو مجھے یہ کہ مچ ہیں یہاں آپ